اگر آپ سرکار کی نیتیوں کا بیروض کریں گے ترانت آپ کو پاکستانی کہنا شروع کرتے گیے ابھی بہت سارے لوگوں نے تین سو ستر کے ہٹائے جانے کا سمرتھن کیا ٹھیک بات ہے بہت سارے لوگوں نے تین سو ستر کے ہٹائے جانے کا بیروض کیا جو لوگ سمرتھن کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا ترک دیا ہے اس بات پہ جرہاں دور فرمائیے گا میں دونوں پکشاک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کہ مجھے کسی چیز کا بیروض کرنا ہے میں اس لیے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ سماج میں جو اسٹھتی پیدا کی جا رہی ہے وہ پر اسٹھتی بھائیابہ ہے اس سے ہم کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے جو لوگ پکش میں لکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں تو اس بل کا اس لیے سمرتھن کر رہا ہوں کیونکہ اس کا بیروض پاکستان کرتا ہے بتائیے یہ کسی بھی چیز کا صحیح ہونے کا آرہا ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو کام کرتا ہے یا پاکستان جو کہہ رہا ہے اس کا بیروض ہم کریں گے تو میں نے اپنے ایک مدر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پاکستانی بھی موں سے کھاتے ہیں بولو کل کہاں سے کھاؤ گے تم کل سے یہ کوئی آرہا ہو سکتا ہے وہ بیروض کر سکتا ہے پاکستان ہمارا پروسی ہے اس کے ساتھ ہمارے کئی جھنجھٹ ہیں پاکستان نے کئی بار ہمارے ساتھ دھوکھا دھری کی ہے پاکستان میں چلتے ہمارے بہت سارے ماں و بہنوں نے اپنا بچہ اور اپنا سوہر کھویا ہے تو اس کے ساتھ یہ گصہ ہونا سبحابک ہے لیکن بھارت کے لوگ جو بھارت میں پیدا ہوئے بھارت میں اپنا جیبن جیئے جن کا اتحاف بھگول بھارت سے جڑا ہوا ہے آپ اپنے ہی ناغلیکوں کو پاکستانی کیسے کہہ سکتے ہیں پورا کا پورا بپکچ کو آج پاکستانی کہا جا رہا ہے کیوں کیونکہ وہ نوانے تین سو ستر کا ہٹایا جانے کا بیروض کیا بپکچ کا یہ ترک ہے کہ تین سو ستر کو جس طریقے سے ہٹایا گیا ہے اس آرہار پر کشمیر کا مسئلہ سنجھے گا نہیں کشمیر کا مسئلہ پلجھے گا ایسا بپکچ کا کہنا ہے سرکار کا کیا ترک ہے سرکار کا ترک ہے کہ نہیں تین سو ستر کی وجہ سے ہی کشمیر کا مسئلہ نہیں سلج رہا تھا تین سو ستر کے ہٹ جانے سے کشمیر کا مسئلہ سلج جائے گا اب یہ دونوں ترک آپ کے سامنے میں ہے سمرتھن میں جو لوگ ہیں وہ کچھ اور مجدار ترک دے رہے ہیں جیسے دو ترک بہت مجبوتی سے دیا گیا ایک کہ کوئی بھی آدمی اب کشمیر جا کر کے جمیر کھرید سکتا ہے اور دوسرا کشمیری لڑکیوں سے سادھی کر سکتا ہے اب آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کشمیر کا محت صرف اتنا ہے کہ آپ جمیر کھرید سکیں اور سادھی کر سکیں کیا اس میں اپنا پن ہے کیا اس میں محبت ہے کیا آپ کا یہ دعوی کہ کشمیر ہمارا عبید انگ ہے اس کو صحیح ثابت کرتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا عبید انگ ہے تو صرف کشمیر کی لڑکیاں ہماری ہیں کشمیر کے لڑکے ہمارے نہیں ہیں کشمیر کے بھوڑے اور پونی ہمارے نہیں ہیں کشمیر میں رہنے والے لوگ بھارت کے لوگ ہیں اور بھارت کے جو دوسرے حصے کے لوگ ہیں ان کی یہ جمعباری ہے کہ محبت سے ان کا دل جیتا جائے بندوق سے جمین جیتی جاتی ہے دل نہیں جیتا جاتا لیکن اُدیش بھی جمین جیتنے کا ہی ہے دل جیتنے کا نہیں ہے اگر دل جیتنے کا اُدیش ہوتا تو پھر یہ ترک نہیں گڑھے جاتے پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم کو صرف اور صرف جمین سے مطلب ہے اور ایک بات بتائیے ہم تو جہے اپنی پروش میں نہیں جمین کھڑک پائے ہیں بریاں ڈھنگ کا ایک سوچالہ نہیں بنوا پائے گھر میں تو ڈل جیر کے بغل میں اپارٹمنٹ کہاں سے بنوا لیں گے ہیدرا بار میں تو جمین مل نہیں رہی ہے کشمیر میں جا کر کے کہاں سے جمین کھڑک رہے ہیں اتنا کمجور ترک لیکن میں بس آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں مول بات یہ ہے کہ تین سو ستر رہے یا ہٹ جائے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ بات آپ جان گیجئے یہ بڑی جندباجی ہوگی کہ اس پر کوئی بیان دیا جائے نیتی سے زیادہ اگر نیت کو آپ سمجھنے کا پریاس کریں گے تو اتنا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے نوٹ بندی کے بعد کالا رہنگ آتنک باد اور نقصال باد کی سمجھیا سماپت ہو گئی جی ایسٹی کے بعد ٹیکس چوری کی سمجھیا سماپت ہو گئی ویسے ہی تین سو ستر ہٹا دینے سے قسمی کا مسئلہ کر جائے گا انتجاج کیجئے وقت کے ساتھ صحیح چیز ہی سامنے آئے گی میں آپ سے صرف یہی آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ این چیزوں میں مت رجیے وہ آپ کو بار بار ایسے بھاوناتمک مسئلوں پر اُلجھانے کی کوشش کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پردکڑیا دینے کی بجائے جو ٹھوس سوال ہے اُن ٹھوس سوالوں کو آپ سمجھنے کا پیاس کیجئے کتنے لوگ ہیں جو چار بیوی رکھیں گے مجھے کو پہلتا ہوں ایک بیوی زملتی نہیں ہے اور ایک بیوی جو ہیں وہ کتنی سمجھنے کو دھریلتی ہیں آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے یوں کتنی شادی کریں گے آپ خود سوچ کر کے بتائیں کیوں یہ بات بولا گیا یا بات کیوں گولی جاتی ہے کیونکہ بتا ہے کہ این مسئلوں پر ہی لوگ سرکھوں پر نکلیں گے اور جب لوگ سرکھوں پر نکلیں گے تو بہت آسانی سے بھاجپا کے جو سمرتھک ہیں یا جو بھاجپا کے لوگ ہیں وہ ہندووں کو دکھا پائیں گے کہ دیکھو دیکھ رہے ہو اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ جب تک رہیں گے جب تک تم ان کو برابری کا ادھکار دیتے رہو گے تب تک یہ تمہارے سر پر بیچھے رہیں گے اور یہ جو سیکولر لوگ ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہی ان کا من بڑھا ہوگا اصل بات ہوں کو بتائیں گے کہ جن لوگوں نے سیکولر پولیٹکس کی اس دیش کے مسلمانوں کو کیا دیا کیا دیا کچھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سمدائے کے لئے کوئی ٹھوز کام کیا ہو کون سا ٹھوز کام کیا ہے ایک کمیٹی بنی تھی سچر کمیٹی ساہید کمیٹی نہیں تھی سچر کمیٹی تھی نام پہ گوھر فرمائے گا سچر کمیٹی کی سفارسوں کو لاغو کی گئی سچر کمیٹی کی سفارس میں کہا گیا کہ کئی جگہ مسلمانوں کی حالت دلیتوں سے بھی جیادہ خراب ہے یہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہے تو کیا سیکولر پولیٹکس کرنے والے جو پارٹیاں ہیں انہوں نے سچر کمیٹی کی سفارسوں کو لاغو کرنے کی جہمت اٹھائی انہوں نے بھی ایمانداری سے سیکولر پولیٹکس نہیں کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ جو پارٹی ہندو راستے بنانے کے نام کے ہر سطح میں آئی ہے سو اب ہاں بھی دلو سے وہ اپنی ناجنیتی کرے گی وہ ایسے بھاوناتماک مددوں کو اچھا لے گی جس کے آدھار پر دھارلک دھرگی کرنے کیا جا سکے اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی بلک کے لانے سے محلاؤں کے سمسیائیں سماپت ہو جائے گی تو اس کا سب سے آگے پڑھن کر کہنے سمدھن کرے گی لیکن پھر یہ سوال بھی پوچھیں کہ موڈی جی آپ اپنے گھر کی محلہ کو نیا جیلا دیچیں یہ سوال بھی تو کریں گے ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ اگر تین سو ستر ہٹا کر کے کس میڑیوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو بیہار میں نئی فیکسری لگا کر کے ہم بیہاریوں کا بھی بھلا کر دیچیں یہ سوال بھی تو ہم موچھیں گے یہ پوری کی پوری پریشتی اور یہ پورا کا پورا جال جو گنا گیا ہے میں صرف آپ سے اس جال کو سمجھنے کا اور اس سے بچ کر نکل کر اس دیش کو بچانے کا اپیل کر رہا جان بوجھ کر کے ابھی یہ تو دو مسئلے ہوئے ہیں ابھی انتجار کیجئے ہر بار ایک نیا مسئلہ ایک نئی بحث سماج میں چھوڑی جائے گی چھےڑی جائے گی اور لوگوں کو آپس میں بانٹ دیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین طلاق بل کے موقع پر بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے ساتھ آپ کے بہت اچھے سمبند تھے وہ سمبند بگر گیا ہوگا ابھی تین سو ستر آیا ہے بہت سارے وہ دوست جن کے ساتھ آپ نے بچپنہ بٹایا ہے ان کے ساتھ آپ کے سمبند خراب ہو گئے ہیں فیس بک پہ بلوگ کر دیا ہوں گے وارس ایپ پہ بلوگ کر دیا ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ رہی تو بھاج پائی ہو گیا ہے پھر نیا مسئلہ آئے گا کبھی مندر کا مسئلہ آئے گا کبھی کومن سیویل کورٹ کا مسئلہ آئے گا اور پھر یہ سماج جو ہے جو اور لیڈی اتنا بڑھ چکا ہے وہ اور بڑھ چاہے گا پرسن کسی چیز کے سمرتھن کا اور بیروز کا نہیں ہے پرسن اس منسکتہ کا اس جہن کا بیروز کا ہے جو اس دیش کی ایک آوادی کو ادرائیجیشن کے پروسس میں ڈال کر ان کو یہ احساس کرا رہا ہے کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے رہنا ہے تو سانتی سے رہو نہیں تو جہا جھوٹا مار گرن کے بھاگا دیے جاؤ گے آپ سوچئے ہیدرہ باد میں وہ پریستی نہیں ہے لیکن آسام میں انہارسی کے چلتے کشی پریستی بڑھا ہوئی ہے اور وہ انہارسی کا مسئلہ صرف آسام تک نہیں رکا ہے اگلی بار جب بنگال کا چناؤ ہوگا تو وہ انہارسی کا مسئلہ بنگال بھی پہنچ جائے گا میں مولی روپ سے جو کہنا چاہتا ہوں سیٹیجن سپ کے آدھار پر ہم سب سیٹیجن رہیں گے تب ہی یہ سارے مسئلے بھی لوگ تانترک طریقے سے حل کیے جائیں گے ہمارا پرشن اس سے آگے بڑھ کر کے یہ ہے کہ پرسیپشن کا استعمال کر کے پرچار تنتر کا استعمال کر کے سوچنا تنتر کو لکوا گرست بنا کر کے آج سماج میں لوگوں کے اصلی مسائل سے دھیان ہٹا کر ویسے چیزوں کو چھیڑا جا رہا ہے جس سے لوگوں کا اصلی مسئلہ حل نہیں ہوگا اُلٹے اصلی مسئلے اُلٹ جائیں گے جو کام اس دیش میں بیدیسی طاقت آتنکوازی سنگٹھن اس دیش کو کمجور کرنے والی طاقتیں نہیں کر پائیں گے وہ کام آج اس دیش کی سرکال کے دورہ کیا جانا ہے اسی لیے ہمارا آپ سے آگرہ یہ ہے کہ آج کے دور میں چاہے ہم مٹھی بھر لوگ کیوں نہ ہوں ہمیں نیائی کے لیے حق کے لیے سچائی کے لیے اپنی آواز کو مکھر طریقے سے اٹھانا پرے گا چاہے ہماری جان چلی جائے چاہے ہم کو جیل کی یادنہ چھیلنی پرے چاہے ہمارے اوپر تمام طریقے کا تحمت لگایا جائے لیکن ہم سچ بولنے کی ہمت کریں کیونکہ سچ ہی اتحاس میں رہتا ہے اور سچ کے لیے لڑنے والے لوگوں کا نام ہی اتحاس میں کرد ہوتا ہے کسی امیت آسا ہے کہ آپ کا یہ پہل نامیاب ہو آپ کی یہ لڑائی آگے بڑھے اور دیش کے جو روجی روٹی کپڑا مکان سکھا سواس پڑیا برن کا جو سوال ہے ان سوالوں پہ ہم لوگوں کو گول بند کریں اور آخری بات بولتے ہوئے اور اپنی چلتہ جاہر کرتے اپنی بات کو بھاکن کروں گا کہ یہ بطن ہندوستان کو کیا ہو گیا یہ بطن ہندوستان کو کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ہندو اور مسلمان ہو گیا یہ جو کوشش ہے اس کوشش کو ناکام کیا جائے ہم ہندوستانی ہیں ہم بھارتی ہیں ہیں ہمارا جاتی دھرم کچھ بھی ہو یہ دیش رہے گا اس دیش کا سمدھیدھان رہے گا اس دیش کی آئین اگر قائم رہے اس دیش کی جمہوریت اگر جندہ رہے تو ہم سب بھی جندہ رہیں گے اور ہم اپنے آنے والی پیڑھی کے لیے ایک بہتر سماج ایک بہتر دیش چھوڑ کر کے جائیں اسی آسا ومشواس کے ساتھ آپ تمام دوم سبیدہ لیتا ہوں شکریہ بہتر دیش کی